جو جس کے پاس نساب ہو زکاة کا جو نساب ہوتا ہے آج کل ساڑھے باونت اور چاندی کی قیمت تو وہ ہو اپنی ضروریات اثریہ سے زیادہ اس کے ذمہ قربانی واجئے ہیں اور جو بھی صاحب نساب صاحب اس اطاعت ہے اس پر الگ قربانی واجئے ہیں یہ نہیں کہ شوہر نے کر لی تو بیوی کی طرف سے ادا ہو گئی یا بیوی نے کر لی شوہر کی طرف سے ادا ہو گئی یا باپ نے کر لی تو بیٹے کی طرف سے ہو گئی بلکہ ہر بالک انسان جس طرح اس کے اوپر نماز الگ فرض ہے روزہ الگ فرض ہے شوہر کی نماز سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی اس طرح شوہر کی قربانی سے بیوی کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک کو اپنی ستاب دیشنی چاہیے اس کے احساب سے قربانی ادا کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں مسائل معلوم کر لینے چاہیے کہ بھئی کس کے اوپر واجب ہے اگر کچھ شبہ ہے تو کسی علماء سے پوچھ لیں کہ واجب ہے کہ نہیں حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس کنجائش ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ ہماری عدگاہ کے پاس بھی نہ آئے وہ اتنی شدید بریض بیان پر ہماری عدگاہ کے پاس بھی نہ آئے وہ شب جو قربانی نظر نہیں کرتا اور آج کل ایک غلق فہمی لوگوں میں پھیل گئی ہے پتہ نہیں چہر سے پھیل گئی لیکن کسر سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں جسے بلے سلتا ہے کہ پھیلی بھی بہت ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنے طرف سے تو نہیں کی قربانی لیکن حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لی یا اپنے کسی مرہوم ماں باپ کی طرف سے کر لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واجب تو ادا کیا نہیں اور نفل کر لیا بھئی ایک آدمی کے ذمہ ایک قربانی آئے واجب اس کے بعد اگر کھل کرنا چاہے ایک نفلی ہے وہ نفلی اپنے طرف سے کرے کسی اور کی طرف سے کرے حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے بڑے سواب کی بات ہے لیکن اپنی واجب تو کرے نہیں اور کسی اور کی طرف سے کر لے تو ایسا ہے جیسے فرض تو پڑا نہیں اور نفلے پڑے جا رہا ہے تو جس طرح وہ غلط ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی غلط ہے اور حرید کو اپنے واجب کی ادایجی کی پہلے سکر کرنی چاہیے